السلام علیکم ویوئرز ادن موٹرز میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ جس گاڑی کا آپ کو بے سبری سے انتظار سب وہ گاڑی آ چکی ہے فائنلی صرف اور صرف ادن موٹرز پہ اب گاڑی کو دکھانے سے پہلے چند ہدایات ہیں وہ میں آپ کو لازمی شیئر کر دوں اور جو ضروری ہدایات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا یہ گاڑی ہے یہ نائنٹین نائنٹی ایٹ کا موڈل ہے ایمپورٹ والی ہے کوئی آکشن والی نہیں ہے ایمپورٹ والی گاڑی ہے اور موڈل کے اگر بات کریں نائنٹین نائنٹی ہے ڈیزل انجن میں اچھا یہ ڈیزل انجن ہے فور پوائنٹ ٹو اس کا انجن کپسٹی ہے بیالی سو سی سی ڈیزل ہے گاڑی میں جو کنڈیشن اگر آپ کو بات کروں تو کنڈیشن بتانے سے پہلے میں آپ کو چند ہدایات ہے وہ بتا دیتا ہوں گاڑی کی جو ڈاکومنٹس ہے وہ سارے ہنڈرڈ انٹین پرسن کلیر ہیں انجن سسپنشن کی اگر بات کریں تو انجن سسپنشن ہنڈرڈ انٹین پرسن توکے ہیں ازایات ہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کرنا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا انڈ تک دیکھنا ہے میری بھائی انڈ تک دیکھ کے پوری ویڈیو کو غور سے ڈیٹیل سے ہر ایک چیز دیکھ کے پھر اس کے بعد مجھے آفر دینی ہے اس کے بعد میرے سے پوچھنا ہے کہ زشان بھئی یہ کیا ہے یہ کیا ہے اگر جو میں نے مسنگ کیا ہوگا ویڈیو میں میں پھر اس کا آپ کو جواب دوں گا ہر ایک چیز دیکھیں میں آپ کو ویڈیو میں بتا دیتا ہوں پھر جو ہے آپ لوگ بھائی پتے کیا کرتے ہو ویڈیو دیکھتے ہو نہیں بس داریک فون ملا دیتے ہو اچھا یہ ایک ہدایات ہوگی دوسری ہدایات یہ میں نے آپ کو دینی تھی کہ یار دیکھو میرا اس پیچ پر ہزاروں کے حساب سے لوگ کانٹیک کرتے ہیں ہنڈرڈ کے حساب سے گاڑی کے پیچھے کانٹیک کرتے ہیں جب آپ کو گاڑی پسند آ جاتی ہے آپ مجھے پھر پتے کیا کہا کرو کہا کرو یار زشان بھئی مجھے گاڑی پسند آ گئی ہے یہ میں آپ کو بیانہ بیج رہا ہوں گاڑی باؤنڈ کر لو اب یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ایک بڑا عجیب سا حدثہ ہوا آپ اس کو انسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک بندہ تھا وہ بیچارہ آ رہا تھا ملتان سے اس نے مجھے فون کیا تھا کہ بھئی میں ملتان سے آوں گا تب آپ سے کانٹیک کروں گا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ کے مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا اب اسی دوران ہوا یہ کہ اسلامباد لوکل سے ایک اور بندہ آیا اس نے آ کے گاڑی چیک کی گاڑی کا بیانہ کر کے پانچ لاکھ گاڑی کا بیانہ دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہ بیانہ کر کے جب وہ اگلے دن پیمنٹ کرنے آیا تو اسی دوران وہ ملتان والا بندہ بھی پہنچ گیا ملتان والا بھائی کہتا ہے کہ یار میں تو اتنی دور سے آیا ہوں میں نے کہا سر آپ نے تو کہا تھا میں آ رہا ہوں میں جب آوں گا تب دیکھوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو پسند آجے نہ جب آپ سیریس باہر ہو تو آپ صرف مجھے یہ کہیں کہ زشان بھائی یہ بیان ہے میں نے آنا ہے بڑی دور سے گاڑی باؤن کرا لیں میرے آنے تک گاڑی کسی کو نہ دیکھائیں تو پھر اس کے بعد جو ہماری جررت ہوئی ہم کسی اور کو گاڑی دیکھائیں تو یہ ادایات تھی اب چلتے ہیں گاڑی میں آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک چینل کو نہیں سبسکرائب کیا کرنے لگا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں ہے کہ ہر ایک گاڑی جو میں نہیں اپ ڈیٹ لگاتا ہوں تو وہ آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آ جائے کرے یہ نائنٹین نائنٹی ایٹ موڈل کا گرینڈ ہے دوہزار گیارہ امپورٹ گیارہ ریجسٹرڈ اسلام آباد کا نمبر ہے گولڈن نمبر میں ہے اور باہر سے اگر باڈی کنڈیشن کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت بہت ہی جانانا کنڈیشن میں یہ گاڑی اویلیبل ہے روز کلر میں ہے ٹائرز کی اگر بات کریں ٹائرز اس کے ہنڈرین ٹین پرسن برینڈ نیو ٹائرز ہیں لیف سائٹ سے اگر آپ کو گاڑی کی کنڈیشن دکھاؤں تو لیف سائٹ ماشاء اللہ گاڑی کی بہت ہی ایکسٹریم خوبصورت ہے یہ دیکھیں جی کوئی گاڑی پہ سکریچ دب خراش وغیرہ نہیں ہے فینڈر کی اگر بات کریں فینڈر پہ بھی کوئی سکریچ دب خراش نہیں ہے اور دروازوں کی اگر بات کریں تو کوئی دروازے پہ خراش دب وغیرہ نہیں ہے کنڈیشن آپ لوگ کہتے ہیں کہ گاڑی باہر سے ٹوٹل جینون تو نہیں ہے یار نائنٹین نائنٹی ایٹ موڈل ہے آج سے تقریباً چھبیس سال پرانی گاڑی آپ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ یہ جینون کنڈیشن میں ہے کے نہیں تو اس کی جو باہر سے ایکزیک کنڈیشن باہر سے گاڑی میں ٹچنگ ہے سپری ہے اندر سے گاڑی کی ایک ایک سیل ہنڈرڈ ان ٹن پرسنٹ پوری ہے تو پچھلے دروازہ اگر آپ کو دیکھاؤں تو پچھلے دروازہ بھی اس کا ماشاءاللہ بالکل سکریچ لیس ہے کوئی بھی اس پہ ایک دب خراش وغیرہ بھی نہیں ہے گاڑی ابھی گندی ہے ابھی اپنے لک میں نہیں ہے گندی ہے گاڑی جب واش ہوگی اس کی اصل جو لک نکلے گی آپ حیران ہو جائیں گے اچھا لیف سائٹ پہ ہے اگر آپ کو گاڑی کی کنڈیشن دکھاؤں تو یہ گاڑی لیف سائٹ سے ہے جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور نیٹ ان کلین کنڈیشن میں ٹائرز کی اگر بات کریں تو ٹائرز جس کے ماشاءاللہ ہانڈرڈ ان ٹن پرسنٹ ہیں برینڈ نیو ٹائرز بھائی نے لگائیں ابھی تھوڑے بہت ہلکے سے یوز ہوئے ہیں زیادہ یوز بھی نہیں ہوئے بیکس اگر ہم لائٹوں پہ ہیں تو لائٹیں ماشاءاللہ رنگ سے سپریے کی گوا ہوا ہے کچھ بھائی ہوتے ہیں لوکل رنگ لگوالیتے ہیں لیکن یہ بہت امپورٹٹ رنگ ہے ماشاءاللہ لکھ میں گاڑی بتا رہی ہے قیمت اتنی مناسب قیمت میں آپ کہیں گے کہ پرادو شرادو چھوڑو مجھے یہ گاڑی چاہیے ٹھیک ہے اور اس گاڑی کے اگر ہم آپ کو ٹرنگ دیکھائیں تو ٹرنگ ماشاءاللہ بلکل نیٹ ان کلین ہے گاڑی کے انجن کے اگر بات کریں دیکھیں اس موڈل کی جو گاڑیوں ہوتی ہیں وہ انجن بلو مارتا ہے لیکن اس کا انجن ماشاءاللہ ایسا انجن ہے ایسا انجن ہے ذرا سا بھی دوان ذرا سا بھی بلو مارا تو آپ کا بیانہ آپ کو آنے جانے کا خرچہ ہم اپنی چیپ سے دیں گے اتنی بڑی بات کر دی ہے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو کیونکہ یہ بیک سائٹ سے آپ کو دکھا دی ہیں رائٹ سائٹ پہ اگر جائیں تو گاڑی کے اگر رائٹ سائٹ سے کنڈیشن دکھائیں تو یہ رائٹ سائٹ کا جو بیک فینڈر ہے ماشاءاللہ نیٹ اور کلین اور پریٹی کلین کنڈیشن میں ہے کوئی بھی گاڑی پہ دب خراش وغیرہ نہیں ہے رائٹ سائٹ سے بھی رائٹ سائٹ کے اگر ٹائٹ دکھاؤں تو رائٹ سائٹ کے ٹائٹ بھی سیم اسی طرح بلکل جنین کنڈیشن میں ہے اور ڈورز پہ اگر آپ کو دکھاؤں کوئی کریکنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے وینڈوز جس کی ماشاءاللہ نیٹ اور کلین ہے رائٹ سائٹ سے پھر اگلا پچھلا ڈور دکھاؤں تو رائٹ سائٹ پچھلا ڈور بھی ماشاءاللہ بلکل سکریچ لیس ہے فرانڈ ڈور بھی ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے فوٹ بورڈ پہ اگر بات کریں تو یہ فوٹ بورڈ اس کے ماشاءاللہ بلکل 110% ہے رائٹ سائٹ کے اگر اگر فرنٹ فینڈر کی بات کرنے کا فرنٹ فینڈر ماشاءاللہ بلکل 110% ہے یہ گاڑی ہے جی انتہائی مناسب قیمت میں دے رہا ہوں جو بھی بھائی انٹرسٹیڈ ہے کانٹیک کر سکتے ہیں فل آپشن آٹو سنروف میں یہ گاڑی آپ کے لیے لائے ہوں بے آلیسٹو ڈیزل انجن میں بیٹھتے ہیں گاڑی کے اندر آپ کو اندر سے کنڈیشن دکھاتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے چلی کتنی سیٹے کونسی الیکٹرک سیٹ ہے یا سادی ہے ہر چیز آپ کو اس بتاؤں گا اچھا یہ گاڑی کا میں نے دروازہ کھول لیا گاڑی کی صرف صفائی نہیں ہوئی باقی گاڑی بلکل 0 میٹر ہے اچھا یہ رائٹ سائٹ کے دروازہ کھولتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ لیدر اس کا ماشاءاللہ بلکل وہی موڈل کا جنون لیدر میں ہے کوئی اس میں چینجنگ نہیں کی کوئی الٹریشن نہیں کی اور ماشاءاللہ سیلہ کی اگر بات کریں تو سیلہ اس کی 110% ہے سیلہ ماشاءاللہ گاڑی کی بلکل 0 میٹر ہے فرنٹ سے اگر آپ کو انٹیریئر کی بات کریں انٹیریئر میں آگے بڑھنے سے پہلے پہلے آپ کو دروازوں کی ساری سیلے ساتھ ساتھ بھی دکھاتا جاؤں گا الیکٹرک سیٹ ہے لیدر الیکٹرک سیٹو والی ہے اوریجنل جنون لیدر الیکٹرک سیٹو والی ہے فول آپشن سن روف کے ساتھ یہ گاڑی آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہوں ہم بیٹھتے ہیں گاڑی کے آپ کو انٹیریئر دکھاتے ہیں ذرا کہ انٹیریئر کی گیا کنڈیشن ہے تو یہ میں فائنلی گاڑی کے اندر آ چکا ہوں گاڑی کے میں ملٹی میڈیا سسٹم اوریجنل اس کا جنون جو سٹیرنگ ہے ابھی تک ماشاءاللہ اپنی خوبصورتی میں خوبصورتی میں ماشاءاللہ بے مثال ہے سوری اچھا کرتے ہیں اب بات گیر والی جگہ کی گیر والی جگہ اس کی ماشاءاللہ 110% ساتھ ستری یا صرف صفائیاں مانگ رہی ہے گاڑی جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گاڑی صرف صرف صفائیاں مانگتی ہے اس کے بعد اس کو کھولتے ہیں تو اس میں وہ کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں یا پہ آپ کے پاس کپ ہولڈر آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہینڈ بریک وغیرہ ہر چیز ورکنگ میں سامنے اگر ڈیش بورڈ میں ہم آپ کو غور سے دکھائیں تو ماشاءاللہ یہ بلکل جنون ہے کوئی اس میں الٹریشن نہیں ہوتی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں جب ڈیش بورڈ پھٹ جاتے تو اس کو پر کپڑا لگوا دیتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ائر بیکز انٹیکٹ ہیں جاپانی گاڑی یا ماشاءاللہ بہت ہی جوبن میں قابل تعریف ہے جس چیز کی تعریف ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے اس کے اندر ساتھ میں ہمارے پاس یہ ایک باکس بھی آ جاتا ہے جو آم ریسٹ ہے پروپر ورکنگ میں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو کپ ہولڈر ہے اس کا وہ بھی بلکل ورکنگ میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اندر سے سیٹو کی اگر بات کریں تو ماشاءاللہ بلکل برینڈ نیو ہے انٹیریہ گاڑی کا ماشاءاللہ خوبصورت ہے کسی قسم کا کام نہیں ہے سن روف کی اگر بات کریں تو سن روف پروپر ورکنگ میں ہے یہ دیکھیں جی یہ سن روف ہے اس کا پروپر ورکنگ میں ہے اب کرتے ہیں مین بات کرتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے درائینا اس کا آپ کو ایک دفعہ میٹر دکھا دیتا ہوں میلیج دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نیٹ اینڈ کلین اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا میٹر کرتے ہیں گاڑی کو ذرا سلف مار کے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہو گیا میں گاڑی کو سٹارٹ کر لیا ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں اس کی یہ میلیج کی بات کرتے ہیں کچھ لوگاتے ہیں کہتے ہیں زیشان بھائی میلیج بھی دکھاؤ میلیج دکھاتے ہیں آپ کو اوریجنل جو آڈو میٹر اوریجنل ہے ٹھیک ہے فیک کوئی نہیں ہے اوریجنل چیز ہے دو لاکھ اچھا چھے آزار آٹھ سو دو کلومیٹر یہ اوریجنل ڈریون ہے بیک پہ جلتے ہیں بیک پہ جا کے آپ کو اگر گاڑی کی کنڈیشن ہم بیک سیٹس کی دکھاتے ہیں پھر ٹرنگ کی بھی دکھاتے ہیں انجن کا بانٹ کھول کے آپ کو انجن کی بھی پوری ویڈیو مل جائے گی آپ نے بس ویڈیو میں ساتھ رہنا ہے ٹھیک ہے کرتے ہیں ہم گاڑی کو بیک سے کھولتے ہیں کھولنا اس کو یہ دیکھیں چھے بیک سے کھول کے آپ کو گاڑی دکھا دیتا ہے بیک سے کیا کنڈیشن ہے یہ گاڑی کی ماشاءاللہ بیک سے کنڈیشن ہے یہ بیک سے اگر آپ اس کی سیٹوں پر غور کریں تو ماشاءاللہ نیٹ اینڈ پلین اور سپر ہارٹ کنڈیشن میں یہ سیٹیں ہیں اس کے اگر مزے کی بات بتاؤں اس کا کمفرٹ لیول بہت زیادہ ہے یہ گاڑی کے بیک سے گتے ہیں گتے سیلو کی اگر بات کرنے تو سیلے اس کی ماشاءاللہ ہانڈرین ٹن پرسنٹ ہے کوئی بھی سیل ایسی نہیں ہے جو بنائی دی ہو ٹوٹل جنون سیلو میں ہے گاڑی بیک سے اگر آپ کو کنڈیشن دکھا دی ہے بیک سے ٹھیک ہے سن روپ پر ورکنگ میں ہے اگر ٹرنگ کی سپیس کی بات کی جائے تو یہ گاڑی کے ٹرنگ کی سپیس ہے جو کہ بلکل ماشاءاللہ نیٹ اینڈ کینی کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے اب کرتے ہیں گاڑی کا انجن کھول کے انجن کھول کے آپ کو یہ گاڑی کے بونٹ کی سیلے دکھاتے ہیں ان فرنٹ پٹی دکھاتے ہیں کہ فرنٹ پٹی تو کئی لگی تو نہیں ہوئی میں نے بھی نہیں دیکھتی چلیں میرے ساتھ مل کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کھولنے سے پہلے ایک منٹ اس دروازوں کی بھی سیلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ بھائیوں نے بہت دور سے آنا ہوتا ہے نا تکلیف نہیں دی جاتی اتنی دور سے آئے کھولتے ہیں اس گاڑی کو بھی گاڑی لوک ہوئی بھی ہے چلو یار یہ میں باگ میں دکھاتا ہوں اچھا ماشاءاللہ 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 تربو انجل ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ گاڑی کا فرنٹ ہے فرنٹ سے اگر آپ کو گاڑی کی لک دکھاؤں تو ماشاءاللہ فرنٹ پٹی اگر آپ گھور سے دیکھیں یہ گاڑی یہ فرنٹ پٹی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے کہیں سے بھی گاڑی پہ رسٹ وغیرہ ڈسٹ وغیرہ نہیں ہے اور یہ گاڑی کا فرنٹ ہے جو کہ بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی کا فرنٹ کتنا خوبصورت فرنٹ ہے ایسے لگتا ہے کہ برینڈ نیو ابھی کمپری سے نکل جایا یہ گاڑی کا فرنٹ ہے جو کہ بلکل ہر چیز ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ ہے انجن سسٹنشن میں گاڑی ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ ہے انجن کا اگر کوئی دعوں ہوا یا کچھ ایسا ویسا ہوا تو ہر چیز کے ہم ذمہ دار ہیں بانٹ کی سیلوں کی اگر بات کریں تو بانٹ کی سیلیں ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ ہے یہ دیکھیں بانٹ کی سیلیں ہیں جو کہ ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ ہے یہ دیکھیں ڈیزل انجن میں فرنٹ گاڑی کا ماشاء اللہ بلکل خوبصورت ہے اگر آپ کہتے ہیں ہم آپ کو تھوڑی سی ڈیزل گاڑی یا پرانی گاڑی ہے تو اس کو تھوڑا سا سٹارٹ کر کے نہ ریس بھی دیکھیں چیک کرتے ہیں پیچھے سے کہیں گاڑی دھوان تو نہیں مار رہی گاڑی کو آپ کو ریس دے کے چیک کرتے ہیں بھائی یہ تھوڑی سی سٹارٹ کرنا ذرا گاڑی سٹارٹ کر کے ہلکی سی ریس دیں گاڑی کو بھائی اب اس کو سٹارٹ کریں گے آپ کو چک کریں گے گاڑی دھوان مارتی ہے کہ نہیں بھائی زرا اچھی سی ریس دینا ایک منٹ ویورز دیکھ رہا یہ دیکھیں جی بھائی نے سٹارٹ کر کے مارشاللہ بس پاس ہے جی پاس ہے گوٹ گوٹ ٹھیک ہے ویورز تو یہ گاڑی ہے نینٹین نینٹی ایٹ موڈل ہے آسکنگ پرائز کی اگر بات کریں تو یہ گاڑی کی جو آسکنگ پرائز ہے آپ کرتے ہیں پرائز کی بات سکسٹین نائن لیک روپیز گاڑی کی ڈیمانڈ ہے موقع پر کمی پیشی ہو جائے گی جو بھی بھائی انٹرسٹڈ ہے کانٹیک کر سکتے ہیں 0315 513 4456 یہ میرا نمبر ہے ڈیمانڈ اگر آپ کو دوبارہ پوچھتے ہیں دوبارہ بتا دیتا ہوں سکسٹین نائن لیک روپیز گاڑی کی ڈیمانڈ ہے جو کہ موقع پر کمی پیشی ہو جائے گی آپ اپنی اچھی آفر دیں اور گاڑی کے آنر بن دیں خیال رکھئے گا اپنا آدن موٹرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ